پریمیر برو 2023 سیریس کی آج ہے جی آخری کلاس اور آج کی کلاس میں ہم ایکسپورٹ کرنا سکھیں گے یعنی ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے رینڈر رینڈر رینڈرینگ رینڈر کیا ہوتا ہے رینڈر ہوتا ہے پیش کرنا یعنی جب ہم نے ویڈیو شوٹ کی ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد ہم نے کچھ کیا کیا کچھ مستیکس ہوگی یعنی مستیک کیا ہوگی کہ ہم نے جہاں پہ پاس کرنا تھا کیمرے کو وہاں پاس کرنا بھول گئے تو کیمرہ کھلا رہا گیا اور پھر یہ ہو گیا جی پھر ہم نے بہت شوٹ ہم نے کٹ کیے کٹ کرنے کے بہت شوٹ ہم نے کٹ کر دی اب اس کے بعد اور کیا کیا مزید کہ ہم نے اس میں کچھ لائٹنگ ایفیکٹ وہ اچھے ایڈ کر لی یعنی لائٹنگ چاہ کر دی لائٹ بیلنس کر دی یعنی کئی ہمارے پاس جو ویڈیو کونٹس تھی وہ ڈارک تھی اس کو ہم نے تھوڑا برائٹ کیا پھر کلر کریکشن کچھ کی کلر کریکشن ہوگی پھر اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس وہ بھی ایڈ کئی ہے ہم نے یا بیگراؤن میزک ایڈ کیا اپنی وائس آور کی پھر لور تھرڈ کے ذریعے لگائے اور اس کے نیچے کیپشن ہوگی رہا لکھیں کہ یہ جگہ کون سی ہے یہ جگہ کون سی ہے پھر مزید ہم اس میں ہم نے کیا تھی کہ اگر کروما کی کی ضرورتی تو وہ بھی ہم نے کیا اب یہ سارا سب کچھ کر دیا تو یہ سارا کام ہم نے کیا پریمے پرو میں تو اب ہم نے یہ کسی کو آگے دینا ہے یا ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہے یا کسی کو ہم نے بیجنا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ڈی وی ڈی بنانی ہے لیکن ڈی وی ڈی کا دور تھا اب ختم ہو چکا ہے بی سی دی دہر اس سے بھی پرانا دور تھا تو پھر ایک اور چیز تھی بلو رے بلو رے دہر پاکستان پر اتنا زیادہ چلا ہی نہیں ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے آیا اور اس کے بعد اس کا پروگرام بار گیا تو یعنی سب کچھ کر لیا تو اب ہم نے کوئی ایک فائل فارمٹ بنایا ہے یعنی جو ہم نے سو ڈیڑھ سو تین سو جو کلپس بنائے ہیں ان کو سب کو اکٹھا جوڑا ایک اچھے طریقے سے ایڈیٹنگ کی اب ہم نے اس کو ایک ہی کلپ میں نہ ایک ہی کلپ میں کوئی ایک فارمٹ بنا کے ہم نے اس کو یو ایس بی میں دینا ہے جب ہم نے اپنی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہے یا کسی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے رینڈرنگ کرنا ہے تو رینڈرنگ کیسے ہوتی ہے یہ بھی ہم کمپیوٹر جی کی سکرین پر دیکھتے ہیں تو یہ ہے جی کمپیوٹر جی کی سکرین آ چکی ہے جی تو رینڈرنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اب رینڈر کرنا ہے فیل فارث میرے پاس یہاں پر ابھی تین کلپ ہے یعنی تین الگ الگ چیزیں یہ ہیں جی وہ جو ہم نے کلر گریڈنگ میں کی تھی یہ میرا ایک پرانی ویڈیو تھی اور یہ بھی میرا ایک پرانا ٹوٹوریل تھا اچھا ایک رینڈرنگ ہوتی ہے انٹائر پروجیکٹ اور ایک ہوتی ہے بار کے لیے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ انٹائر پروجیکٹ ہم کر دیتے ہیں تو انٹائر پروجیکٹ اس ٹائم لائن پہ جتنے بھی کلپس پڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی فائل فارمٹ میں ایک ہی فائل میں رینڈر کر کے دے گا جیسے اب یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ بلینک ہے یہ بھی رینڈر کر کے دے دے گا یعنی اگر ہم اس کا ٹوٹل ٹائم بھی دیکھیں تو یہ کتنا بن رہا ہے یہ تقریباً سولہ منٹ بان رہا ہے تو سولہ منٹ کی فائل ہمیں بنا کے دے دے گا جس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ بلینک ہوگی یعنی خالی ویڈی ہوگی اور پھر یہ والے اور یہ والے یہ تو آجیں گے لیکن اب ہم نے اس کا کچھ پارٹ حصہ کچھ حصہ جو ہے وہ رینڈر کرنا ہے بل فرض میں نے یہ والا حصہ رینڈر کرنا ہے تو میں ان کو ایسے سلیکٹ کروں گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو سٹارٹ میں آ جاتا ہوں بلکل سٹارٹ میں آتا ہوں اور آئی پریس کرتا ہوں آئی پریس کیا تو یہ ان پوائنٹ لگ گیا اور اس کے انڈ میں آتا ہوں اور یہاں پر کر دیتا ہوں لیکن اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اگر میں ایسے ہی رینڈر کر دیتا ہوں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں تو یہاں تک یہ والے جو لائن ہے اتنی ہی ایکسپورٹ ہوگی جبکہ یہ والا حصہ ایکسپورٹ میں سے ختم ہو جائے گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں ان کو دونوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کی بورڈ سے جو کوئسٹن مارک ہوتا ہے اور بلکہ آپ کو کی بورڈ پر بھی نظر آئے گا یہ جو سلیش کا نشان سلیش کا نشان یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کی بورڈ پر یہ دونوں سے کوئسٹن مارک اور سلیش کا نشان یہ ایک ہی بٹن پر ہوتے ہیں آپ نے وہ پریس کرنا ہے تو یہ این آوٹ آٹومیٹک لگ دیں گے اور یہاں پر آپ کو اس کا ٹائم بھی بتا دے گا کہ یہ ہے جی پہنتیس سیکنڈ کی اور دس فرم کی اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی یہ میں نے چھیڑ دیا ہے دوبارہ میں ایسے پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی اس کو ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ ہے ہم جاتے آتے ہیں فائل میں فائل میں آنے کے بعد یہاں پر آتے ہیں ایکسپورٹ میڈیا اچھا اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایم ہے کنٹرول ایم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے میڈیا انکورڈر کے ذریعے میڈیا انکورڈر پہ ہم جار آباد میں بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میڈیا پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں کلک اور کلک کرنے کے بعد جی اب میں نے یہاں پر اس کا ایک نام دینا ہے یعنی میں نام دے رہتا ہوں جی فائنل ون اور اب میں نے سیپ کی طرح کرنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر ایک نیو فولڈر کر لیتا ہوں یہ بنا لیا فائنل ون بس صرف فائنل اکار دیتا ہوں اور اس کو میں نے کر دیا اچھا یہاں پر یہ دیکھئے یہ فائنل ون اوپر نام دیا تھا وہ فائل نیم ادھر آ گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں سیو سیو کرنا کے بعد ہم یہاں سے چاہے تو ایکسپورٹ لگا سکتے ہیں لیکن ایکسپورٹ ابھی نہیں لگانا ہم نے کچھ اس کی مزید سیٹنگز بھی کرنی ہے یہاں یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں اب یہ جی پریزنٹ پریزنٹ ہم نے کون سی کرنی ہے میچ سورس اڈیپٹیو ہائی بیٹ ریٹ یہ آپ نے لکھنی ہے اور باقی اور بھی ہیں لیکن آپ نے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ ہی سیلیٹ کریں اور پھر ہائی کوالٹی ٹین ایٹی پی اس پہ جائیں تو یہاں پہ چلے جائیں تو یہ فور کے پہ چلا جائے گا یہاں پہ چلے جائیں آپ نے یہ وہی ہے یہ وہی ٹائم یہ وہی پریزنٹ ہے جس پر ہم نے ایڈیٹن کی ہوئی ہے آپ نے یہ رکھنا ہے فائل فارمٹ آپ نے کافی سارے مل رہے ہیں یہ صرف آڈیو کے لیے ہوتا ہے یہ وینڈو میڈیا پلیئر اس کے لیے ہوتا ہے ایمپیت بنانے کے لیے آپ نے بنانا ہے تھی ایچ ٹو ایچ پوائنٹ ٹو سکس پور آپ نے یہ رکھنا ہے بہترین قسم کی کوالٹی آئے گی یہ ہو گیا اب آپ نے تھوڑا اسی ویڈیو کی سیٹنگ پہ بھی آنا ہے جب میری ویڈیو سیٹنگ میں آنے کے بعد یہ میک سورس میک سورس پہ کلک کریں تو اس کی آپ کو حاصل ضرورت نہیں پڑے گی ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ان کو اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ جو ہے مور مور کے اوپر کلک کریں گے یہ مور کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے جی کہ یہاں پر یہ جو پہلا چیک مارک ہے رینڈر ایٹ میکسیمم ڈیپٹ میکسیمم ڈیپٹ تو اس کو آپ نے کرنا ہے جی چیک لگا کرنا اس کی کوالٹی تھوڑی اچھی آ جائے گی اور یوز میکسیمم رینڈر کوالٹی یہ کوالٹی کو مزید امپروب کرے گا لیکن جو آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے رینڈرنگ ٹائم وہ بہت زیادہ بڑھا دے گا اچھا یہ ہو گیا جی اور اس کو آپ کی چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور یہ ہے جی وی بی آر ایک ہے سی بی آر سی بی آر کا ہوتا ہے کانسٹنٹ بیٹ ریٹ اور وی بی آر کا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ رینڈرنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ رینڈرنگ یا تو بہت زیادہ اچھی آ جائے گی یا بہت زیادہ خراب آ جائے گی تو اس کو آپ رہ نہیں دیں زیادہ لمبے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بی بی آر ون پاس اس کے اوپر کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کے پاس سے دو آپشن ہیں ایک ہے جی ٹارگٹ ٹارگٹ بیٹ ریٹ ایم بیز میں اور یہ ہے جی میکسیمم اس کو آپ یہ کہنے ہے کہ مینیمم اور اس کو آپ کہنے میکسیمم تو اس کے سائے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا اسٹیمیٹڈ فائل سائز بتا رہا ہے کہ اکتیس ایم بی ویسے میں جو پریمیر پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کرتا ہوں وہ جو بی ڈی فالٹ ہوتا ہے اتنا ہی جانے دیتا ہوں تو اس کو میں اگر بل فارز میں کر دیتا ہوں اس کا مجھے مینیمم چاہیے وہ چاہیے ٹوئنٹی اور میکسیمم مجھے چاہیے اب یہاں پہ ہی دیکھیں تیس ایم بی ہے اور میں میکسیمم کو یہاں سے انکریز کرتا ہوں اور جیسے جیسے میں انکریز کر رہا ہوں تو ویسے ویسے جو ہے نا پہلی ہاں بے تھارٹی ون تھا اب ہو گئے نووے تو میں چاہتا ہوں جی کہ میکسیمم ہو جائے تھارٹی فائی یہاں آپ تین چار دفعہ ایک ایک کلپ کو ریکارڈ کر کے دیکھیں میں اس کو پورا پہنس کس کر دیتا ہوں اس کو سلیٹ کر کے تو یہ نوو ایم بی کی فائل بن دیا اگر میں اس کا ٹارگٹ پیٹ ریٹ اس کا میں تھوڑا کام کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ چھبیس ایم بی کی بٹا رہا ہے تو میں چھبیس ایم بی کی میں نہیں کرنی میں نے اس کو کر دینا جی ٹوئنٹی فائی پیٹ آ دیتا ہوں اور اپے ایک سو بار ایم بی کی ہے ایک سو بار ایم بی پورے ہی ایک سو بار ایم بی یہ کنفرم ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں بتا رہا یعنی یہ ہو سکتا تھوڑا سا بڑھ جائے یہ ایسٹی میٹڈ بتا رہا ہے اور آرڈیو کو چھنڈنے کے خاص ضرورت نہیں ہے آرڈیو کوڈیک آپ یہی رہنے دیں اور باقی یہ چینلز مونو کریں گے تو مونو میں آپ کیا سنگل سپیکر میں سٹیڈیو کریں گے تو دونوں میں یعنی اگر آپ نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں تو ہیڈ فون میں کیا ہوگا کہ ایک ہیڈ فون میں آواز آئے گے اگر آپ نے مونو پہ کیا دوسرے میں آواز نہیں آئے گی اور سٹیڈیو میں کریں گے تو دونوں میں آواز برابر آئے گی اگر فائی پائنٹ ون چینل پر آپ نے کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہوم تھیٹر کے لئے ہوتا ہے آپ نے صرف سٹیڈیو پہ کرنا ہے بڑھانا چاہے پانچ سو بار ایم بی تک جاتا ہے تو آپ بڑھانا چاہے پانچ سو بار ایم بی تک جاتا ہے اور باقی یہاں پر کچھ خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ اس ہی فولٹر میں جا رہا ہے جہاں پر ہم نے ایکسپورٹن لگائی تھی یہاں پر ہم نے فائنل کے نام سے ایک فولٹر بنائیا تھا اور یہ ہے پہلے اس نے انیلائز بھی جلدی سے کر لیا اور انیلائز کرنے کے بعد اس نے رینٹرنگ بھی جلدی سے کر دی ہے اور یہاں پر یہ میسک بھی آ گیا ہے جی کہ یہ ویڈیو بھی ایکسپورٹ اٹ سیکس ایکس ہونی اور یہ بات بھی بتا رہا ہے یہ ہو گیا جی یہاں پر ہم نے اس کو یہ ہماری فائل اب ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو تھوڑا اپلے کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہ فائنل وان ہم نے نام دیا تھا اور اس میں ابھی آرڈیو نہیں ہے اور آرڈیو میں نے چونکہ ڈیلیٹ کی ہوئی تھی اس لئے آرڈیو اس میں آپ کو نہیں آ رہی اور یہ کافی اچھا جو ہے اس کا کوالٹی آئی ہے اور یہ ویسے بھی پرانی ویڈیو تھی اور یہ میرے حال میں سامسنگ والے موبائل بھی بھی تھی اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اور سیٹنگ بتا دیتا ہوں میں کنٹرول ہم یہاں سے دوبارہ کرتا ہوں اور بلکہ اس کو میں کنٹرول ہم بعد میں کرتا ہوں اس کو میں میں پہلے تو اس کی میں لے کر آتا ہوں آرڈیو جہاں میں کوئی اور کلپ اٹھا کر رہتا ہوں یہ بھی آرڈیو یہ والا ہے اب میں نے اس کلپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو پہلے پوششن مارک لگایا اور کنٹرول ایم کیا یہاں پر کنٹرول ایم کر دیا یہاں پر بھی سیٹنگ ہوئی ہیں پریزنٹ کسٹم کسٹم یہاں پر آ رہا ہے اسٹم تو آپ نے میچ ہائی سورس یہ کر لینا ہے اور باقی جو اس میں ہم نے کیونکہ جو میں دوسرے میں کرتا ہوں اس میں رینڈر آرڈیو اور ویڈیو کا آپشن آتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اس میں ہے یا نہیں ابھی تک مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے جنرل میں دیکھتا ہوں میٹا میں بھی نہیں ہے وہ کیپشن میں بھی نہیں آ رہا اور میرے خیال میں اس میں شاید وہ آپشن نہیں ہے یہ آرڈیو ویڈیو کو اکٹھا ہی رینڈر کرے گا اور ایف ٹی پی کو ہم رہنے دیتے ہیں ایکسپورٹ میڈیا جہاں سے یہ جس سے سیٹنگ اس سیٹنگ کو چھوڑ دیں اور یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں جو ٹوینٹی ٹوینٹی میں کرتا ہوں تو اس میں مجھے دونوں کو چیک لگا کر رکھنے پڑتے ہیں کہ رینڈر آرڈیو اور ویڈیو اگر ہم نے ویڈیو رینڈر کر دی اور آرڈیو والا چیک نہ لگا تو پھر ویڈیو ہماری سائلنٹ ہی رینڈر ہوتی ہے اس لئے وہ میں نے چیک کرنا تھا کیونکہ میں یہ ویڈن یوز نہیں کرتا ویسے تو آپ ایکسپورٹ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے اڈاوب میڈیا انکوڈر لیکن اڈاوب میڈیا انکوڈر اگر آپ پریمیل پرو ٹوینٹی ٹوینٹی ون یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اڈاوب میڈیا انکوڈر ہے وہ بھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہی ہونا چاہیے اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ اس میں یہ ہے کہ جیسے بھی آپ کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہیں اس کو انکوڈنگ بھی کہتے ہیں ایکسپورٹنگ بھی کہتے ہیں اور رینڈرنگ بھی کہتے ہیں آپ جو مرضی کہہ لیں اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے میڈیا انکوڈر میں کہ آپ نے یہاں پر آپ نے مختلف فائلز اکٹھی کیا رکھی ہویا کیا ٹائم لائن پر یعنی آپ کے پاس 10 بیس تیس تیس فائلیں ہیں لیکن تیس تیس کی تیس فائلیں الگ الگ ہیں تو اس میں میڈیا انکوڈر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تو چاہیں تو آپ اکٹھی یعنی آپ نے جو ایہاً رینڈرنگ کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا پاس کہ ایک رینڈر ہوتے پھر میں دوسری لگاؤں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک کر لیں اس کو پہلے نیسٹ کر لیں نیسٹ کرنے کے بعد آپ میڈیا انکوڈر کے گے وہ بیس کی بیس فائل الگ الگ سی ہوں گی اور میڈیا انکوڈر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے یہ والے بالفرض آپ نے یہ والا حصہ جو ہے یہ ایکسپورٹنگ بھی لگایا ہوا ہے لیکن آپ نے مزید بھی پریمیر پرو پہ کام کرنا ہے تو جو میڈیا انکوڈر ہوگا وہ آپ اس میں اس کو ایکسپورٹ لگا دیں گے پھر اس کو پھر ساتھ ہی آپ اپنا پریمیر دوبارہ سے کھول کے آپ اپنا دوسرا جو کام ہوگا وہ بھی کر سکیں گے تو اس کا میں ڈیمو پھر کبھی دوں گا جب میں ہو سکتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں دے دوں کہ پھر کبھی تو ہر وہ ایکسٹرہ ڈوز ہوگی تو میرے خیال میں آپ کو جتنا جو آج پریمیر کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کو ہو چکا ہے اپنے خطام پر پہنچک ہے اور میں نے شکر کیا کہ آج یہ کورس ختم ہوا ہے اور آج ہے جی چھبیس اگست ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی ٹوینٹی ہمارا پریمیر کا کورس ہو چکا ہے جی کمپلیٹ تو میرے کو اتنے خاص نہیں آئے اور نہیں آئے تو نہ آئے میں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے تو اب آگے ہے میں سوچ رہا ہوں یا تو آفٹر فیکٹ شروع کروں یا اپنا جو پریمیر یا فوٹو شاپ جو ہے اس ہی کہو کے کنٹینیو کروں تو یہاں تک میری ہو چکا ہے جی ٹریننگ کمپلیٹ اور باقی اللہ حافظ موسیقی